بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میرے مولا اپنی دھرتی تے میں نو کری نہیں کتن مو تھا جے جناب میاں اکرام شکیل صاحب کے میرے مولا اپنی دھرتی تے میں نو کری نہیں کتن مو تھا جے تیری بکش شالی ڈائری تے روے قلب دانا اندراجے محفوظ رکھی شرمندگی تو رکھی رابسائی میری لاجے روز معاشر پربت وانگ اچیرہ ہووے میرے سیرتے تاجے روز معاشر پربت وانگ اچیرہ ہووے میرے سیرتے تاجے اور محترم کہ میں اپنی زندگی کے دو اصول لکھتا ہوں میں اپنی زندگی کے دو اصول لکھتا ہوں باہیا ہو کر میں لفظِ بطول لکھتا ہوں جناب قبلہ نیاز صاحب کہ میں اپنی زندگی کے دو اصول لکھتا ہوں باہیا ہو کر میں لفظِ بطول لکھتا ہوں قلب خدا نے میرے قلم کو آج بھی یہ طاقت بکشی ہے جو بھی ذکرِ علی سے جلتا ہے میں اس کو ابن سلول لکھتا ہوں کیا بات ہے بہت خوب جی ماشاءاللہ قلب خدا نے آج بھی میرے قلم کو یہ طاقت بکشی ہے جو بھی ذکرِ علی سے جلتا ہے میں اس کو ابن سلول لکھتا ہوں اور اگلی گل کے صدیق دی قلب صداقت تے جو شک کرے سی میں بے ایمان لکھ ساں میرے بانی کہ صدیق دی قلب صداقت تے جو شک کرے سی میں بے ایمان لکھ ساں ہی رب بھی راضی اصحاب اتے میں شاہد پاک قرآن لکھ ساں اور جنو مقام صدیق دا سمجھنا آوے میں اوس زاکریت تے لینا فتوہاں انسان اوسنو نجگ کھیسی شیطان کھیسی شیطان لکھ ساں اور جناب سارے شرائع اکرام توجہ کرے آجے کہ جناب کی ملاک احسر عباس ریفت صاحب کہ پچیتا زین دا مالک ہے نالے سوچ دا ہے تفصیل جناب نیاز علی نیاز صاحب کہ پچیتا سوچ دا مالک ہے پچیتا زین دا مالک ہے نالے سوچ دا ہے تفصیل ساڑے نال کیتے وعدے دی پوری کرن آیا تکمیل اور جنو اوسی ویمو کڑ سکتا ہے میں دیسا سجن دلیل اس جو دے یار لکھاریاں چون لکھاریاں لا کلب شکیل جنو اوسی ویمو کڑ سکتا ہے میر بانی اور توجہ کریو کہ تنظیم ممنون جن بندے دیو دیے تاریف اخیرے بز میں رفت دا عدوی گول دستا جن دے خواب دیے تابیرے اور او دا دسنے نام مجمع ویچ کائی لمحی نہیں تقریرے جڑا لکھار چون دانش واردس دائے انواد دن موسن نظیرے واہ بھئی واہ کیا باتے زوردار تالیاں بھئی زوردار جڑا لکھار چون دانش واردس دائے انواد دن موسن نظیرے اور موترم کے دھوکھا جناب ملک عزر اقبال خوکر صاحب کے دھوکھا قطن نہ کریے اوکھے ویلے میرا دیل بار سنگیاں نہ لے دھوکے صافتا وقت نبھائیے بھامے بھوکتا ستنگیاں نہ لے اور ہکا کلب دائے منشور راسی راسی سوچ دے والیاں نہ لے میں سجن نویں جو تشبیح دے سان پھولان دیاں کلیاں نہ لے بھا 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 کیا بات ہے اور آل سنگت کے کسے کمزور دا پتر مری جاوے قدیوں نمساخ نے لدھا کہ کسے کمزور دا پتر مری جاوے قدیوں نمساخ نے لدھا میں آج تائیں ملک دے عدل دا کوئی ٹھیک اور صاف نہیں لدھا اور جنہ کلب بلوچستان دے لوکانو پانی بلکل صاف نہیں لدھا انجے پاکستان نو آج توڑی کوئی لیڈر صراف نہیں لدھا بھا 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 کیا بات ہے انجے پاکستان نو آج توڑی کوئی لیڈر صراف نہیں لدھا اور توجہ کر سو کہ شاہ راگتے دشمن قابض ہے وانج تاک کشمیر دا حالے شاہ راگتے دشمن قابض ہے وانج تاک کشمیر دا حالے ہر واسی قیم امید تے ہے کلمیں دا صرف کمالے اور بھائی اسنات سے حال صاحب کے بابا رضوی صاف دس آگیا ہے دن دا انجا کلب مثال ہے ہیک دن کشمیر ازادو سی لبیک دینارے نالے بھا بھا کیا بات ہے ایک دن کشمیر ازادو سی لبیک دینارے نالے اور بھائی جان کے اگے آدھارانہ آج وات پہ آدھان اس گال نو یاد تا کرو جناب بھائی فہیم اللہ یاصر صاحب کے اگے آدھارانہ آج وات پہ آدھان اس گال نو یاد تا کرو تو سی سارے مسلم رال مل کے ہیک وار اتحاد تا کرو اور میں کلب لکھے نہ اے جملہ میرے نامیں دا تا کرو تانچان کشمیر ازادو سی ہیک وار جہاد تا کرو کیا بات ہے بہت خوب جی تانچان کشمیر ازادو سی ہیک وار جہاد تا کرو اور مدرم کے دیدار جناب دے چیرے دا آج کرن اچھے چا جاؤں نالے سہج یا بیلیا پاد کر کے تینوں اپنی گزر سناوں اور تیتھو نکھڑ کے جین دا فیدی کوئی نہیں یہ گال آج تین سمجھاوں سدیاں لئی کلب اس کلب نو میں تیرے کلب دے ویچ دفناوں اور کوجھ شائر لکھینیاں ہاں ہاں کیا بات ہے ہاں بہی بہا کہ کوجھ شائر لکھینیاں بید دے ہی نہیں یک کا دب تو دور ہو ویں دن تانز آپ لکھین دن شوک دے پاروں وات لوگ کسور ہو ویں دن اور کوئی لتا بھان کے ٹنگ دا چوک دے ویچ کوئی کینج مجبور ہو ویں دن اور بھائی جان کے ادب چرائے کے شائری لکھی ایہ دس یعرفت استادے وا 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 ادب چرائے کے شائری لکھی ایہ دس یعرفت استادے آج کال دے شائر تا بنے ودے انسان رابدی کلب جلا دے اور مجمینوں سامے راک کے لینی بھلا داد بھی کوئی دا دے جے جیندہ رے استقردہ راستان استانز دنال جہا دے وا بھائی وا کیا بات ہے جے جیندہ رے استقردہ راستان استانز دنال جہا دے اور بھائی فہم اللہ یعاصر صاحب کے آج جدب لکھینیاں شائرانو مڈھو کلب پوچھین دے کوئی نہیں اندر دیگا لے کے آج جدب لکھینیاں شائرانو مڈھو کلب پوچھین دے کوئی نہیں اناندے سون کے شیر اس دور دے ویچ کوئی کردہ چاندل جوئی نہیں اور اس منخ دے ویچ باکی ساب کو جی کیتا ہے ہیک اکھ مسکین دی روئی نہیں افسوسے یار معاشرے تے جیندہ پر اکھ انسان دی ہوئی نہیں کیا بات ہے بہت کوئی دے اور مہترم کے لے ویسن جی بھائی نیاز علی نیاز صاحب انہ دے حکم تے دوبارہ دوڑا کے آج جدب لکھینیاں شائرانو مڈھو کلب پوچھین دے کوئی نہیں انہاندے سون کے شیر اس دور دے ویچ کوئی کردہ چاندل جوئی نہیں اور اس منخ دے ویچ باکی ساب کو جی کیتا ہے ہیک اکھ مسکین دی روئی نہیں افسوسے یار معاشرے تے جیندہ پر اکھ انسان دی ہوئی نہیں اور مجمع بات توں یوسف اکملی آکھیاں دا تیرے باجے کلب نبی نائے وا 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 کیا بات ہے جناب بھائی زلفکار ایدر زشان صاحب استاذ الشورا کہ توں یوسف اکملی آکھیاں دا تیرے باجے کلب نبی نائے بھامے لوگ کا ساوے تیرہ آٹیاں مول سی میرے کان تو خاص نگین نائے بابا تے جتے اڈیاں راکھنے تلاگ وین نائے او بھی میں مسکین دا سین نائے جینو کئی انسان دی قدر بھی نہیں ہوندہ او انسان کمین نائے کیا بات ہے اور لہوے سنتا پے اوڈران دے من موکماتا بکھا چا ہاں لہوے سنتا پے اوڈران دے من موکماتا بکھا چا ہے ڈھیر ادا سی مکڑے تے ایک بار تو یار ہسا چا اور تیرے رکسہ بھرم شریکہ بیچ کسے موڑتے چند ازمان چا بے ہوش کلب نو ہوش آجا سی مینو آخ چو یار پیلا چا بے ہوش کلب نو ہوش آجا سی مینو آخ چو یار پیلا چا اور مطرم دو دوست نراز ہو گئے کافی عرصہ ہونا دی نرازگی چل دی رہی لیکن ایک دن ایک دوست تانگ آکی منامن دا ارادہ کیتا منامن چلا گیا تے اوٹھ جا کے آہ دے کہ میری اگلیاں گلتیاں معاف چکار ہاتھوں یاں کے جوڑ جو آیاں کہ میری اگلیاں گلتیاں معاف چکار جناب ملک اضر اقبال خوکر صاحب کہ میری اگلیاں گلتیاں معاف چکار ہاتھوں یاں کے جوڑ جو آیاں میلا لے کے سارے ملک نو میں تیرے بوئے تے توڑ جو آیاں اور تیرا سانگا سجن میاری یا کٹ کلب نچوڑ جو آیاں اگہ اسی کائنا زندگی ویچ زدہ ساریاں چھوڑ جو آیاں اور بھائی جان جدو اتنی گال کیتی تے اگلا مغرور لگدہ دروازے تے آیا ایمیں تنزیہ جلے جو مخاطب ہو کے آخد ہے کہ نہ آیا کر میرے بوئے تے تینو کہیں باری ہوڑ جو آیاں بابا نہ آیا کر میرے بوئے تے تینو کہیں باری ہوڑ جو آیاں تیرے پیار دی تھیل دی بیڑی نو تیرے سامنے بوڑ جو آیاں اور تیرے گلے اور خات میں ہارے آن دے بابا پیرا ہیٹ مروڑ جو آیاں نئی وسنا کلب دے کلب دے وے چکے کلب ترور جو آیاں اور محترم ایک دو دوڑے کے شائری دے بیلیا سفر دے وے جیڑا آج کل میں ماموراں جناب توجہ کریو کہ شائری دے بیلیا سفر دے وے جیڑا آج کل میں ماموراں اور اپنے آپنے منھ تسلیم کریناں اور اپنے منھ تسلیم کریناں بھلا کی دے کئی میں ماموراں شائری دے بیلیا سفر دے وے جیڑا آج کل میں ماموراں اپنے منھ تسلیم کریناں بھلا کی دے کوئی میں ماموراں اور میری گال سنے آئے میں اے جملہ اتھے پڑھ دا یار ضرورا میرے جائے نا لیکن شہر بنائے تیرا رفت میں بہن مشکورا واہ بھائی واہ کیا بات ہے میرے جائے نا لیکن شہر بنائے تیرا رفت میں بہن مشکورا اور آخری دوڑا کے کدھی ہووی وقت تا کلب کلوں پچھی اپنی ڈھول اہمیت میرے دل دے دیستے تویں بندے دی ہے شاہ جتنی حیثیت اور تیرے پھٹن دے ہول تو ہر ویلے رن دی بوت دی عجب کیفیت میرا عزم قطن کا زانہ اسی ہے توڑ نبھان دی نیت